اسلام علیکم اب تک کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں محمد علی حیدر وزیراعظم شبا شریف نے لاہور میں شادرہ اور امامیہ کارلونی ریلوے کروسنگ فلائی اوور کا افتح کر دیا اس موقع پر وزیراعظم نے شادرہ فلائی اوور منصوبے کا تفصیلی جائزہ بھی لیا خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ تین ماہ میں مکمل کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں آئی ایم ایف کا ٹوٹا ہوا معاہدہ ہماری جھولی میں ڈالا گیا اب مجبوری کے تحت معاہدہ کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کے اقدامات موجودہ مہنگائی کی بڑی وجہ ہیں جسٹس ریٹائٹ ساقم نصار نے دوزار اٹھارہ سے پہلے منصوبوں پر پابندیاں لگائی دوزار اٹھارہ کے جھلو لیکشن میں نون لیگ اور نواز شریف سے خدمت کا موقع چھینہ گیا ساقم نصار نے اورنج لائن ٹرین منصوبے پر اپنی بھڑاس کی کالی منصوبے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر گیارہ ماہ تک کے سورا اور کاروائے مکمل ہونے کے آٹھ ماہ بعد تک پیسانہ دیا فاقی کابینہ نے کچھے کے علاقے میں آپریشن کے لیے فوج کی تائنایتی کی منظوری دے دی وزارت داخلہ کی سمری کی سیکولیشن کے ذریعے کابینہ سے منظوری لی گئی پنجاب حکومت نے فوج کی خدمات کے لیے فاق سے رجوع کیا تھا فوج کی خدمات کے لیے چوبیس اپریل تک توسی کے ساتھ پانچ مائے تک درخواست کی گئی ہے آپریشن کی صورتحال کو متنظر رکھتے ہوئے فوج کی خدمات میں توسی کا فیصلہ ہوگا پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ کچھے کے علاقے میں داکو جدید ہتھیاروں سے لیس ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال سمیت سپریم کورٹ کے آٹھ جس کے خلاف سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا چیف جسٹس سمیت آٹھ جس کے خلاف ریفرنس میا داؤد ایڈوکیٹ نے دائر کیا جس میں آئین کے آرٹیکل دو سو نو اور جسٹس کورٹ آف کنڈک کے دفعہ تین تا چھے اور نو کے بنیاد بنایا گیا ریفرنس میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے علاوہ جسٹس اجاز الحسن، جسٹس مری مختر، جسٹس مظاہر رکوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس حسن ازہر رزوی اور جسٹس شاہد وحید کے نام شامل ہیں ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ پارلمنٹ کے منظور کردہ بل کو سمات کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا سپریم کورٹ پریکٹس آئین پروسیجر بل کے خلاف حکم امتنائی عدالتی نظائر کے خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ کے سینے تنین جد جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ایک اور ریفرنس ظاہر کر دیا گیا شہری عاملہ ملک نے سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں ریفرنس ظاہر کیا ہے جس کے بطاوے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے مختلف اتھارٹیز کو خطوط لکھے اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی ساتھ تھی کرپشن میں ملاوث افراد کے درمیان بیٹھے رہے ریفرنس میں کہا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ادارے کی بے توقعی کرائی اور اپنے حلف اور آئین کی متعدد شکوں کے خلاف ورزی کی ہے واقع حکومت عید الفضر کی پانچ چھٹیوں کا روٹفیکیشن جاری کر چکی مگر اب چھے چھٹیاں کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت عید الفضر کی چھٹیاں پانچ کی بجائے چھے کرنے پر غور کر رہی ہے اگر حکومت کی جانب سے اس کی منظوری دی جاتی ہے تو عید کی چھٹیاں جمعت الویدہ کی بجائے جمعیرات پیس اپریل سے پچیس اپریل تک ہوں گی دوسری جانب روی تحرار ریسائٹ کاؤنسل اور باہرین فلکیات کا کہنا ہے کرمزار مبارک کے تیس روزے ہونے کا پورا امکان ہے اس سار عید الفطر بروز ہفتہ بائی سپریل کو ہوگی باکسان ٹوڈیس سے اب تقریب نہ ہی